نیو جی لینڈ کے بسپورٹک بلے باج مارٹل گپتل 2019 میں پھر آئی پیل میں دھمال مچانے آ رہے ہیں وہ اس سستر میں سنرائجہ شہدر آباد کی اور سے کھیلتے دکھائی دیں گے گپتل کا نام ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے سب سے دھماکے دار بلے باجوں میں سمار کیا جاتا ہے وہ ٹی ٹوئنٹی میں دو ستک بنانے والے کچھ کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں کھیلے گئے سب سے چھوٹے پرروپ میں وہ ٹوپ رنڈ سکور بھی ہیں آئی پیل 2018 میں ان کا آدھار مولے پچھتر لاکھ روپے تھا اور کسی بھی آئی پیل فرائنچی نے انہیں خریدنے میں دلچپسی نہیں دکھائی تھی وہ اس سستر میں انسولڈ ہی رہے گئے تھے بہرحال اس بار ان کا بیس پرائز ایک کروڑ روپے تھا اور انہیں اسی قیمت پر سنرائجہ شہدر آباد نے خریدا ہے گپتل اس سمیں بہترین فرم میں چل رہے ہیں سری لنکا کے خلاف پہلے ونڈے میں اس طوفانی بلے باج نے گیارہ چوکے اور پانچ چکوں کی مدد سے 138 رن بنائے اس دوران گپتل نے اپنے ونڈے کیریئر کے 6000 رن بھی پورے کر لیے ہیں وہ ایسا کرنے والے پانچ میں کیوی کھلاڑی بنے گپتل نے ونڈے میں سب سے تیج 6000 رن پورے کرنے کے ماملے میں پور بیبھارتی و کپتان مہندر سنگھ دھونی اور روحیر سرما کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے آئی پیل میں گپتل کا پردرسن کچھ خاص نہیں رہا ہے وہ اس لیگ میں مومبائی انڈینز اور کنگ سلیون پنجاب کی اور سے کھیل چکے ہیں انہوں نے دس میچوں میں 21 کی عوصت سے بلے باجی کرتے ہوئے ماتر 189 رن بنائے ہیں اس دوران انہوں نے ایک بار عرصہ تک بھی لگایا بہرحال پچھلے سستر میں فائنل تک سفر کرنے والی سنرائزر کی ٹیم نے ایک سوچی سمجھی رڑنیتی کے تحت گپتل کو خریدا ہے ٹیم کو امید ہے کہ یہ دھوندر کھلاڑی آئی پیل میں اپنی چمک بکھیرنے میں سفل ہوگا اور اس کے سہارے ٹیم ایک بار پھر آئی پیل کا خطاب جیتے گی آپ گپتل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور دیں ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں